اسلام علیکم ٹریڈرز اس ویڈیوی اس ناٹ ان انویسمنٹ ایڈوائیز اہلاٹ انویس منیور یک اپرینڈ بن راہ ہے اس ڈاون ٹرینڈ کے بعد یہ دیکھیں کہ ٹورمیشن سے اندازہ لگائیں یہ بھی ڈاون ٹرینڈ تھا اور اس کے بعد پرائس اوپر گئی اور اب رینج کرتے ہوئے پھر دوبارہ اوپر کی طرف نکل رہی ہے اور پرائیس جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ایم اے کی طرف آ رہی ہے واپس بار بار ٹھیک ہے یہاں سے آئی پھر یہ ٹو ہنڈرڈ ایم اے نے اپنی طرف پل کیا پھر نیچے گئی پھر اوپر آئی اور اب اوپر جانے کے بعد اب پھر مزید نیچے ہی آنے کی کوشش کر رہی ہے تو ہمیں اگر کوئی اچھا سا اندازہ ہو جائے ہمیں اندازہ اب یہ ہی ہوا ہے کہ پرائیس اب اس ٹو ہنڈرڈ ایم اے کو کراس کرنے کی کوشش کرے گی یہاں سے نیچے کی طرف آئے گی اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ اوپر کی طرف جائے تو یہ کافی پورے ہفتے کے بعد ہمیں ایک نئی جو ہے وہ مارکیٹ فنڈیشن نظر آئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ قریباً تین چار دن مسلسل پرائیس جو ہے وہ ایک اور مطلب اس میں سیچویشن میں تھی اور اب آپ دیکھیں کہ جہاں جس ٹائم پہ ہم نے اس کو اوپن کیا ہے تو اس ٹائم پہ اس کے علاتوہ کیا تیسے ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے اب ٹو ہنڈرڈ ایم اے سے ریجیکٹ ہوئی ہے بہت بہت سچاندار طریقے سے لیکن ہمارا تو خیال یہی ہے کہ یہ جو ڈاؤن ٹرینڈ ہے یہ کانٹینیو کرے گا ادھر چھوٹا سا وہ کیا کہتے ہیں کانسولیڈیشن ایریا سا بن رہا ہے اس ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد اور امید یہ ہی ہے کہ پرائیس جو ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق اس جو ہمارا اینٹری پوائنٹ ہے اسے نیچے کی طرف ہی جانے کی کوشش کرے گی اور ٹھہہ جائیں یہاں پر اگر ہم اپنا یہ باکس ابنا لیں تو بھی ہمیں تھوڑا سا فیوچر میں اگلی ٹرینڈ لگانے میں ہمیں آسانی ہوگی قریباً یہی ایریا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ پرائیس جو ہے وہ اس ایریا کے اندر ہی رہنے کی کوشش کر رہی ہے تو ہمارا جو اینٹری پوائنٹ تھا اس نے ہمیں بچایا ہے تو تھوڑا سا اور اوپر چلی جائے تو اس کی مربانی ہوتی ہے ہم نیچے کی ہی لگانے کی کوشش کرتے کیونکہ ہمیں یہ جو ہے وہ کنسولیڈیشن ایریا نظر آیا تھا اور ہمارا اوئے ہوئے چلیں ہم ہم نے تو اس امید پر یہاں پر ٹریڈ اس جگہ کی اوپر پلیس کی تھی اور لگی ہے یہاں جا کے ٹھیک ہے تو یہ جب آپ کی مومنٹ کی وجہ سے یا اس کے آئی کیو آپشن کے لیک کی وجہ سے آپ کا اینٹری پوائنٹ غلط لگ جائے تو پھر جو ہے وہ دعائی آپ کو بچا سکتی ہے میں نے تو پہلے کہا تھا ہم اس کے بعد پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لگ کی بات ہوتی ہے اگر وہ آپ کی اسپیکٹیشن کے مطابق پرائیس جو ہے وہ اس ٹائم پر بھی بیہیو کرے تو ہماری لگ ہمیں کبھی کبھار بچا جاتی ہے اس ٹائم بھی بھی اس نے بچایا ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ بار بار یہ یہاں سے ریجیکٹ ہو رہی ہے اور اب یہاں سے اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے ٹیک ہے نیچے آتی ہے اور اس کے بعد ریجیکٹ ہو کے دوبارہ یعنی کہ آپ کو اب یہ سمجھا رہی ہوگی کہ یہ بائیرز پرائیس کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ٹو ہنڈرڈ ہی میں اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے یہ مطلب کہ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ٹو ہنڈرڈ ہی میں بار بار اس پرائیس کو اپنی طرف لے کے آتی ہے لیکن جو بائیرز آتے ہیں وہ اس پرائیس کو پھر اوپر لے کے چلے جاتے ہیں اور اب تو انہوں نے اس کو آسمان کی طرف لے گئے ہیں تو ادھر آئیے جب ڈراما ڈوما ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ اپنی ایڈ کر لیں تو ہو سکتا ہے ہماری بچت ہو جائے تو جن لوگوں نے ابھی تک راکیٹ بیو ٹربو ٹریٹنگ کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری درخواست ہے راکیٹ بیو ٹربو ٹریٹنگ کو سبسکرائب کریں یہاں پر آپ کو موسٹ امپورٹنٹ کینڈسٹک پیٹرن چارٹ پیٹرنز بائنری اپسن کی ٹربو ٹریٹنگ کے کانسپس مارکیٹ کنڈیشن ٹینڈر انفیقیشن ریجیکشن کینڈسٹک میٹس اور وہ سارے کانسپس کی اوپر یہاں پر آپ کو ویڈیوز ملیں گی ان کانسپس کو آپ کسی بھی ٹائم فریم پر اور کسی بھی فائننشل انسٹرومنٹ کی اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا یہ آئی کیو اوپشن کا افیلیئٹ لینک ہے مربانی کریں ریجسٹر ہو جائیں اس کی اوپر جو نئے لڑکے ہیں وہ اپنی ایمیل سے ہوں جو پرانے ہیں وہ کسی بھی نئی ایمیل کے ساتھ ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور یہ بہت منٹرشپ پروگرام ہے یہ بہت منٹرشپ پروگرام کا سیلس ٹیڈی پیک ہے اور یہ ڈالرز ہو گئی ہے پرائس اس کی آج ہو یہ میرا خیال ہے تو اس کی اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لینک جہاں پر کہیں آ رہا ہوگا تو آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں یہ فورٹین ڈالرز کا ہے جو وہ یہ والا پروگرام پروگرام پر آ سکتے ہیں اس کی اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا بھی لینک یہاں پر کہیں آ رہا ہوگا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ یہ پروگرام جائن کریں گے آپ کو بائبل بھی فری آف کاؤس ملے گی آپ کو یہ ویڈیو پیکس بھی فری آف کاؤس ملیں گے اور پروائے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کم اس کم یہ بائنری آپشن کا جو ٹربو ٹریٹنگ کا کونسپس ہوتا ہے یعنی کہ ایک سے لے کے پانچ منٹ تک ہی جو ٹریٹس کی جاتی ہیں اس کے جو اس ٹائم پر جو نیٹ کیو پر سب سے بڑے ماسٹر ہیں ان سے آپ کو ڈیریکٹ منٹرشپ ملے گی تو یہ گھاٹے کا سودہ نہیں ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس پروگرام کو لازمی جوائن کریں تو آتے ہیں ہم اپنی ٹریڈ کی طرف اور وہی غال ہو رہا ہے یہاں پر کہ بار بار جو ہے وہ پرائیس اسی کنسولیڈیشن ایریے کے اندر آ رہی ہے اور یہ ٹو ہنڈرڈ اس کو نیچے لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہے انورٹڈ ہیمر بنا لیکن آپ کو میں نے جیسے بتایا ہوا ہے کہ جب یہ کنسولیڈیشن ایریہ بن رہا ہوتا ہے تو پھر جی کینڈل سٹیک جو ہیں وہاں پر صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کرتی ہیں تو آپ نے دوکھا نہیں کھانا ہوتا یہ چیزیں آپ کسی ٹرینڈ میں دیکھا کریں انگلپنگ کینڈل اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھا کریں یہ انورٹڈ ہیمرز کسی ٹرینڈ میں دیکھا کریں یہ کنسولیڈیشن ایریے کی اندر نہ دیکھا کریں ان کو یہ آپ کو کسی ٹائم پر بھی دوکھا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اب کیا ہونے کی کوشش ہو رہی ہے اور ادھر سے کہیں پرائیس اوپر نیچے کہیں نکلنے کی کوشش کرے یہ بہت سیلس پریس یہ تو ادھر سے کوئی غریب قسم کا آلات بنے ہیں تو لگ تو یہی رہا ہے کہ ٹو ہنڈر ڈی ام اے کی طرف ہی جانے کی کوشش کرے گی پرائیس لیکن اب دوسری بنے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آلات ہیں نہیں بلکل بھی نہیں یہ پرائیس اب یہاں سے اوپر کی طرف ہی نکلے گی میرا جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ بالکل فاز بریک آؤٹ ہوا ہے اس ایس این آر کا اور پرائیس اتنی جلدی اتنی زیادہ طریقے سے نیچے کی طرف نہیں جا سکتی پرائیس یہاں سے اوپر کی طرف ہی جائے گی اور یہ والی جو کینڈل ہے وہ بولش کینڈل ہی بننے کی کوشش کرے گی ٹائم میں اور یہاں سے پرائیس اوپر کی طرف نکلے گی کم از کم جو ہمارا انٹری پوائنٹ ہے اس سے یہ ضرور اوپر رہنے کی کوشش کرے گی تو دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہم نے اپنے کونسیپس کے مطابق یہ جو فاز بریک آؤٹ ہوا تھا اور بالکل چھوٹا سا منہ سا یہ آپ کے نظر آ رہے اس ایس این آر کا اس کیا کہتے ہیں کنسولیڈیشن ایریے کا اس نے تمہیں یہی بتایا تھا کہ یہاں سے پرائیس اوپر کی طرف نکلے گی اگلی کینڈل بولش بنے گی تو اسی طریقے وہ میرا خیال ہے ہم جید گئے ہیں تو یہی چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے آپ نے بھی ٹریٹ کرنی ہوتی ہے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں پرائیس ہمیشہ جو ہے وہ ایس این آر کی طرف فیس بیک کرتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ اس کا ایس این آر تھا پرائیس یہاں پر آئے گی تو وہ کوشش کرے گی واپس اس ایس این آر کو ٹچ کرے ٹھیک ہے یہ ایس این آر تھی پرائیس کی کوشش ہوگی واپس آ کے اس ایس این آر کو ٹاچ کرے جو میجر ایس این آر بن رہی ہوتی ہیں جن کی اوپر پرائیس ریکٹ کر رہی ہوتی ہے پرائیس اسی کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہے اسی لائن کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہے اس پوائنٹ کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں یہ ایس این آر تھی پرائیس بہت نیچے گئی لیکن اس نے واپس اسی جگہ پہ آنے کی کوشش کی یہ والی اے ایس این آر تھی پرائز بہت اوپر گئی اور پھر وہ اس کو کھانچ کے نیچے کی طرف لے یہ پرائز بہت اوپر گئی لیکن پھر واپس ریٹریس بیک ہوئی ایس این آر کی طرف پرائز نیچے گئی ریٹریس بیک ہوئی ایس این آر کی اوپر یہاں پر آپ آپ کا ایریہ یہ ہوتا ہے یہاں پر اوپر والی سائٹ پہ جب کونسولیڈیشن ایریہ کے اوپر والی سائٹ جو ہوتی ہے وہاں پر آپ نے پوٹ کرنا ہوتا ہے جو نیچے ویلی سائیڈ ہوتی ہے وہاں پر آپ نے کال کرنی ہوتی ہے پریکٹس کریں پریکٹس کریں انشاءاللہ سمجھ آ جاتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی جو میری ویڈیو دیکھیں گے تو وہ یاد کریں گے کہ میں نے کب ویڈیوز بنائی تھی اور کب دنیا ان اس پرائیس ایکشن کے اوپر آ چکی ہے وہ وقت بتائے گا مجھے ابھی آج کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے سو بندہ دیکھ رہے ہیں یا سی بندہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ساللہ بہت دنیا کو یہ پتہ سلے گا کہ یہی ٹریڈنگ ہے جو ہم کر رہے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی ٹریڈ کے ساتھ کسی نئی ایکسپلینیشن کے ساتھ بہت حافظ